سٹوڈنٹس آج ایوری ڈے سائنس اے ڈی پی میں جو ہم نیکس ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے فرٹیلائزرز کا آپ جانتے ہیں کہ فرٹیلائزرز خادوں کو کہا جاتا ہے اور خادوں کا استعمال ہم کیوں کرتے ہیں ہم ان کا استعمال اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم فصلوں کی پیداوار کو مزید بڑھا سکیں اچھا کر سکیں اور خادوں کا جو مین پرپس ہے وہ سوائل کی فرٹیلٹی کو انکریز کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم اس ٹاپک میں دیکھیں گے کہ فرٹیلائزرز کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ بک میں ہی میں بک سے پہلے آپ کو کور کروا رہی ہوں فرٹیلائزرز آر دہ ان آرگینک سالس وچ کانٹین اسینشل ایلیمنٹس یا ایلیمنٹس اسینشل فر پلاٹ گروت یعنی کہ خادیں وہ ان آرگینک سالس ہیں جن میں پلاٹ گروت کے لیے جو جو اسینشل ایلیمنٹس جاہی ہیں وہ سارے کے سارے موجود ہوتے ہیں یعنی کہ خادوں کا استعمال ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم فصلوں کی پیداوار کو بڑھا سکیں یہاں پہ میں ایک چیز آپ یہاں تک تو اس کی دیفینیشن ہوگی یہ میں آپ کو نشان لگا کے بتا دیتی ہوں کہ خادوں کی دیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان آرگینک سالس ہیں جن کے اندر وہ تمام اسینشل ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو پودوں کی نشنما یا گروت کے لیے ضروری ہیں اب آگے میں آپ کو بتا دوں نیکسٹ آپ نے یہ ہیڈنگ دینے گا ہے میکرو نیوٹریانٹس کی میکرو نیوٹریانٹس ادھر لکھ دیتی ہوں ساتھ دو طرح کے نیوٹریانٹس ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں میکرو اور ایک ہوتے ہیں مایکرو وہ نیوٹریانٹس جو پلانٹس کو زیادہ مقدار میں چاہیں گے ہوتے ہیں اور وہ جو بہت اسینشل ہوتے ہیں جن کے بغیر گزارہ نہیں ان کو ہم میکرو نیوٹریانٹس کہتے ہیں تو تین ایسے ایلیمنٹس ہیں جو پلانٹس کو ہیوج اماؤنٹ میں چاہیں گے ایک تو نائٹروجن ایک فوسفورس اور ایک پوٹیشیم پوٹیشیم کا سیمبل K ہے تو یہ NPK جو ہیں یہ تینوں میکرو نیوٹریانٹس ہیں اس طرح میکرو نیوٹریانٹس نام سے ظاہر ہے کہ سمال کونٹیٹی میں جو چاہیں گے وہ ہوں گے میکرو نیوٹریانٹس اس میں آپ کیلشیم بھی لکھ سکتے ہیں زنک لکھ سکتے ہیں مگنیز بورون یعنی کہ وہ ایلیمنٹس یا وہ نیوٹریانٹس جو ہمیں کم اماؤنٹ میں چاہیں گے آگے میں نے ہیڈنگ دے دی دیفینیشن کے بعد میکرو نیوٹریانٹس کی نیٹروجن فوس پورس اور پوتیشیم کونٹیننگ مینرلز are especially important for normal plant life and called as primary plant نیوٹریانٹس primary plant نیوٹریانٹس ہیں ان کو آپ میکرو نیوٹریانٹس بھی کہہ سکتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ add کر لیجے گا اور میکرو نیوٹریانٹس اس کے بعد ہم ہیڈنگ دیں گے میکرو نیوٹریانٹس کی سٹونٹس میکرو نیوٹریانٹس کو secondary plant نیوٹریانٹس بھی کہتے ہیں secondary plant نیوٹریانٹس اس کے علاوہ trace elements trace elements like iron یعنی کہ جو کم مقدار میں چاہیے iron, copper, boron, magnesium, zinc and molbidinam are also among the 12 elements considered essential for plant growth یہ کم amount میں چاہیے اس لئے ان کو secondary plant nutrients یا micro nutrients بھی کہتے ہیں اور جو زیادہ amount میں چاہیے ان کو ہم macro nutrients یا primary plant nutrients بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ students نیچے ہمیں یہ ایک table لظر آرہا ہوگا اس میں آپ نے یہ والا table کرنا ہے یہ والی headings کرنا ہے natural fertilizer جو قدرتی طور پر ہوتے ہیں جیسے کہ جانوروں کا جو گوبر ہے وہ خات کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور artificial fertilizer جو ہم artificially factories میں prepare کرتے ہیں سب سے پہلے natural fertilizers کی definition دیکھ لیتے ہیں these are naturally available organic and inorganic materials like plant plant matter جیسے پودوں کو جھرانے کے بعد جو راک ہوتی ہے وہ بھی ایسا fertilizer use ہو سکتی ہے فارم یارڈ وہی جانوروں کے گوبر کی جو بات کر رہی ہوں میں منیورز animal waste اس میں urine بھی آ جاتا ہے animal matter rock phosphates and chili salt پیٹر تو یہ natural fertilizer جو قدرتی طور پر پایا جاتے ہیں artificial fertilizers these are synthetically produced materials rich in nitrogen like ammonium sulfate ٹھیک ہے تو یہ artificially prepare ہوتے ہیں سنویں گے جو ساتھ میں دو انہوں نے دیئے میں یہ آپ نے نہیں کرنے اچھا جو سٹوڈنٹس فرس ٹائم یہ والا لیکچر دیکھ رہے ہیں ان کے لیے میں یہ بتانا جاؤں گی کہ میں بلکہ اب سے ہر لیکچر میں ہر ویڈیو میں یہ بات لازمی بتایا کروں گی کہ ہم کس بک کو فالو کر رہے ہیں تو سٹوڈنٹس یہ ایوری ڈی سائنس پروفیسر ایم اے کشمیری صاحب کی ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد اکرم کشمیری صاحب کی ہے اس کا جو لیٹرس ایڈیشن ہے یہ ایزیلی بک شاپ سے مل جاتا ہے تو اس کو ہم فالو کر رہے ہیں اور اس کے پیج نمبر ون تھرٹی سے ہم اس کو سٹوڈی کر رہے ہیں اچھا یہاں تک میں نے بتا دیا کہ ہم نے کلاسیفکیشن کی پہلے براڈر کلاسیفکیشن نیچرل فرٹیلائزر اور پھر آرٹیفیشن فرٹیلائزر کی اس کے بعد ہم نے آ جانا ہے نیچے اکارڈنگ ٹو دیئر موڈ آف اپریشن ان دہ سوائل کہ سوائل میں انہوں نے کس طرح اپریٹ کرنا ہے اس لحاظ سے اگر کلاسیفکیشن دیکھی جائے یہ ہے ڈیریکٹ فرٹیلائزر اور انڈیریکٹ فرٹیلائزر ڈیریکٹ فرٹیلائزر وہ ہوتے ہیں جو پلانٹس ڈیریکٹلی یوز کر لیتے ہیں دیس فرٹیلائزر جو پلانٹس ڈیریکٹلی یوز کر لیتے ہیں اسیمیلیٹڈ کو ہم یوز بھی کہتے ہیں بائی دہ پلانٹس ڈیریکٹ فرٹیلائزر فور اگزمپل سپر فوسفیٹس نائیٹریٹس اور ایمونیوم کمپاؤنٹس یہاں تک کریں گے اس کے بعد ہیں انڈیریکٹ فرٹیلائزر جو پلانٹس ڈیریکٹ خود یوز نہیں کرتے ہیں بلکہ یہ جو فرٹیلائزر ہیں یہ سوائل کی میکنیکل بائیلوجیکل یا کیمیکل پروپرٹیز کو امپروف کرتی ہیں جب یہ فرٹیلائزر اس کی سوائل کی پروپرٹیز کو امپروف کر دیتے ہیں اس کو زرخیز کر دیتے ہیں تو انڈیریکٹلی جو ہے پیداوار بڑھ جاتی ہے یہ پودے ڈیریکٹ یوز نہیں کرتے ہیں جیسے کہ گراؤنڈ ڈولومائٹ اور لائم سٹون اور یوز تو ایڈیوز سوائل ایسیڈیٹی یہاں پہ ہمیں بتانا چاہوں گی کہ جو ایسی مٹی جس میں تضابیت زیادہ ہو جائے وہ انفٹ ہے فرپ پروڈکشن تو سب سے پہلا کام جو فرٹیلائزر یہ جو انڈیریکٹ فرٹیلائزر یہ کیا کرتے ہیں کہ سوائل کی ایسیڈیٹی کو کم کر دیتے ہیں تو انڈیریکٹ فرٹیلائزر ہو گئی ہے اور جیپسم جو ہے جیپسم is used to improve the properties of soil with high salt content فرص کیا کہ اگر مٹی میں نمکیات زیادہ ہیں تو ہم جیپسم یوز کریں گے اس کو ایڈیسٹ کرنے کے لیے جیپسم، گراؤنڈ ڈولومائٹ اور لائم سٹون یہ تینوں کیا ہیں انڈیریکٹ فرٹیلائزر ہیں اس کے پاس میں ریکومنڈ نہیں کروں گی کہ آگے آپ یہ والے کمپلیٹ فرٹیلائزر اس کی جگہ پہ میں آپ کو سیکنڈ ڈیر کی بک ہے ایف ایسی کی کی کیمسٹری کی اس میں فرٹیلائزر بہت اچھے طریقے سے دی ہیں تو اگر آپ کے پاس بک نہیں بھی ہے تو آپ اپنے کسی کزن سے کسی جونئر سے یا کہی سے آپ رینج کر کے یہ ٹاپک میں ریکومنڈ کروں گی کہ جو ریمیننگ ہے سٹارٹ سے تو یہ میں ادھر سے کروایا ہے باقی آپ وہاں سے کریں تو میرے پاس اس ٹاپنڈ ڈیر ایف ایسی کی بک ہے کیمسٹری کی اور اس کا یہ ففٹین چپٹر ہے سم کومن کیمکل انڈسٹریز پاکستان یہاں پہ فرٹیلائزر کا ٹاپک بہت اچھا دیا ہوگا ہے تو فرٹیلائزر کی ڈیفینیشن یہاں پہ جو دی ہوئی ہے چاہے تو ادھر والی ڈیفینیشن بھی کر سکتے ہیں چاہے تو ادھر والی بھی کر سکتے ہیں The substances which are added to the soil for increasing the fertility of soil are called fertilizers یعنی کہ fertilizers وہ substances ہیں جو سوائل کی فرٹیلیٹی کو زرخیزی کو بڑھا دیتے ہیں